بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالقدوس لاہور سے اس وقت جو آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام کے ہیں پچھلے ویلوگ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ ہم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے وہاں پر ہم نے عمرہ ادا کیا عمرہ کی ادائیگی کے بعد پھر ہم ہوتلوں میں چلے گئے اور آرام کیا آج مکہ مکرمہ میں آئے ہمیں دوسرا دن ہے اور تین دن کے بعد ہماری پاکستان روانگی ہے تو مکہ المکرمہ میں ہمارا جب دوسرا دن تھا تو ہمیں بہت ہی ہمارے پیارے دوست اثغر بھائی جن کا تعلق جدہ سے ہیں اور اسی طرح ایک اور بھائی ہیں ان کی فیملی بھی جدہ میں ہیں ان کے پیغامات ملے کہ آپ پاکستان جانے سے پہلے جدہ سے ضرور ہو کر جائیں تو الحمدللہ ہم نے فجر کی نماز کی ادائیگی بیت اللہ میں کی حرم شریف میں کی مکہ مکرمہ میں اور اس کے بعد اشراع کی نماز کے بعد ہم مکہ مکرمہ کے ریلوے سٹیشن چلے گئے جہاں سے ٹرین جا چکی تھی جو میں آپ کو پہلے بھی ایک بلاگ میں دکھا چکا ہوں مکہ مکرمہ سے جدہ کا ٹرین کا سفر جو ہم نہیں کر سکے ٹرین کے جانے کے بعد ہم وہاں سے پھر بس پر بیٹھ کر دوبارہ مکہ مکرمہ آئے حرم کے قریب حرم کے قریب پھر ایک بلدیہ کا آفیس ہے بہت بڑا وہاں پر دفتر ہے بلدیہ کا اس کے پاس ہے ٹیکسیاں گاڑیاں جو ہیں وہ جدہ کی طرف جاتی ہیں یہ جو بس آپ کو جا رہی ہے محافلات المکہ یہ فری بس ہے مکہ کے اندر مختلف زیارتیں بھی کرواتی ہیں تو ہم نے وہاں سے ٹیکسی پیر بیٹھے آپ احباب میں سے کوئی بھی اگر مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے ہے اور جدہ آپ سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں بلدیہ کے دفتر کے ساتھ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں بیس ریال یا پچیس ریال ایک بندے کا لیتی ہیں پچیس ریال ایک بندے کا لیتی ہیں اور وہ آپ کو مکہ مکرمہ سے جدہ کا جو سٹاپ ہے بامکہ وہاں تک آپ کو لے کر جاتی ہیں اس وقت ہم مکہ مکرمہ سے جدہ کی طرف روانگی کے سفر میں ہیں اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ مکرمہ کے شہر کے ہیں اور یہ جو پل دیکھ رہے ہیں یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے حجاج کرام کے لیے خاص روڈ بنائے ہوئے ہیں کچھ جو پورا سال نہیں صرف حج کے دنوں میں چلتے ہیں اور اسی کے قریب ہی کچھ خاص بسیں ہیں جو صرف حجاج کرام کے لیے بنائی گئی ہیں اور پورا سال کھڑی رہتی ہیں وہ بھی اسی مقام پہ آ رہے ہیں ڈریور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو دائیں طرف گرین لی نظر آ رہی ہے یہ جو سامنے آپ کو گھڑائی کے اندر نظر آ رہا ہے یہ ہے حد حد حرم مطلب حد حرم سے مراد ہے اس سے جس طرف سے ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے پہلے جتنی بھی ہے وہ حدود حرم ہے اس کے بعد جو بھی ہے وہ حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے اس وقت ہے چونکہ ہم جدہ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم حدود حرم سے نکل چکے ہیں اور حدود حرم کے اندر صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں کسی بھی غیر مسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے پھر بھی لوگ دھوکے کے ساتھ داخل ہو جاتے ہیں اس وقت جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جدہ کے ہیں اور یہ جدہ کے آپ دائیں طرف دیکھیں تو بالکل جدہ کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے تو یہاں پر یہ مختلف علاقے ہیں یہ اس وقت ہم کلو سلاسہ سے گزر رہے ہیں کلو واحد کلو سلاسہ کلو اربع خمسہ یہ ہر ایک کلو کی میٹر کے بعد ایک سٹواب کا نام ہے اور یہ تقریباً کلو عشرہ تک جو مکمل طور پر جتنے بھی چھوٹی چھوٹی عبادیاں مارکیٹیں اور ہول سیل مارکیٹیں جتنے بھی ہیں یہ سارے انہوں نے مسمار کر دیں گی ہیں اور یہاں پر ایک نیا جدہ شہر تمیر ہوگا یہ بلکل ان کا ایک ثقافتی اور روایتی پرانا جو صدیوں سے پرانا شہر چلتا آ رہا تھا جدہ یہ وہ عبادی ہے جو مکمل طور پر مسمار کر دی گی ہے اور یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ اکتوبر دو ہزار بائیس میں بنائی گئی اور اس کا ویلاگ جو ہے وہ آج جون دو ہزار تئیس میں ہم بنا رہے ہیں تو بتانے کا یہ چیز خاص مقشد یہ ہے کہ ابھی اگر کوئی ادھر بندہ جائے تو ان حالات کے اندر معاملات کے اندر تبدیلی ہو تو یہ چیز ذہن میں آئے کہ بھئی ویلاگ میں تو کچھ اور بتایا تھا لیکن اس وقت بھی جو ہمارا رابطہ ہے جدہ میں اپنے دوست احباب سے تو علم میں یہی ہوئے کہ ابھی تک مسمار کیے جا رہے ہیں بلڈنگیں اور نئی تعمیرات ابھی شروع نہیں کی وہ بھی انشاءاللہ یہ شروع کریں گے سعودی گورنمنٹ نے ٹوئنٹی تھرٹی کے نام سے بیس تیس کے ایک ویزن دیا ہے جس کے اندر جدہ کو مکمل طور پہ نیا شہر آباد بنائیں گے نیا شہر آباد کریں گے نئی بلڈنگیں بنائیں گے انچی انچی اور اسی طرح یہ اس وقت جس مقام پہ ہم جا رہے ہیں یہ مقام جدہ کے سمندر کے قریب کا ہے تو یہ جدہ کے سمندر کے قریب کا مقام ہے اس میں انہوں نے بڑے بڑے بلڈنگوں کی پلاننگ کر رکھی ہے اور بڑے بڑے روڈ انہوں نے بنا دی ہیں اور ہے تو یہ خود بھی انٹرنیشنل ملکی لیکن مزید اس کو یورپ کی طرح یورپ کی طرز کے معاملات کی طرح اس جدہ شہر کو کر رہے ہیں تو یہ سامنے جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کے اوپر ہیلی پیٹ بنایا گیا ہے جہاں پہ ہیلی کپٹر بھی اترتا ہے تو یہ بلڈنگ بھی جدہ کے سمندر کے پاس ہے اور دور دراز سے جو دوست حباب جدہ گئے ہوئے ہیں پہلے ان کو پتا ہے کہ یہ بڑی دور سے بلڈنگ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو پہلے ہم جدہ پہنچے تو با مکہ سٹاپ میں پہنچے با مکہ میں ہمیں ٹیکسی والے نے اتارا وہاں سے ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اثغر بھائی ہیں ان کے مامو جان تھے وہ ہمیں لینے آئے اور اس وقت ہم انہی کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا آپ کو جدہ کا وہ علاقہ جہاں پہ سمندر ہے اور اس کے قریب قریب جو عبادی ہے اور جو راستے ہیں وہاں سے ہم گزر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں ناشتہ کروایا ناشتے کے بعد ہم سمندر پہ آگئے سمندر کے راستے کافی زیادہ بند تھے چونکہ یہ ٹائم اس وقت ہے دن گیارہ سے بارہ ایک بجے کا ٹائم تھا تو وہ جو سمندر کے مختلف جو راستے ہیں وہ سارے کھلتے ہیں تین چار بجے کے بعد تو ہم گاڑی پھر سمندر کے ساتھ ساتھ گھماتے رہے یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ سمندر کے ساتھ ایک کار ریسنگ پوائنٹ بنایا گیا ہے جہاں پہ ریسیں ہوتی ہیں کاروں کی اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور کار ریسنگ دیکھتے ہیں جیسے یورپ کے اندر ہوتی ہے تو اس ولوک کے اندر آپ سمندر نہیں دیکھ سکیں گے کیونکہ سمندر دیکھنے کے لیے ہمیں کافی گھومنا پڑا راستے سمندر تک کے بند تھے سارے تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ کو نیکسٹ ولوک کے اندر سمندر جو جدہ میں ہے اس میں ویڈیو سمندر کے ڈالیں تو یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے یہ بھی اس وقت ہے جدہ کے اس مقام پہ ہے یہ آپ کے الٹے ہاتھ ویڈیو میں سمندر ہے اور اس کے ساتھ یہ سارا سٹیڈیم بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے جہاں سے گاڑیوں کی ریسیں شروع ہوتی ہیں اور اس طرح کی مختلف ایکٹویٹیز ہیں سیکل ریس ہے میراثن ریس ہے یہ مکمل یہاں پہ سمندر کے ساتھ ساتھ ہے ٹریکس بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ مختلف کھیلوں کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو آج کا ہمارا جو یہ ولاغ تھا یہ مکہ مکرمہ سے جدہ کا سفر اور جدہ سے پھر آگے سمندر تک کا سفر سمندر کے اندر کی ویڈیوز اور اسی طرح سمندر کے جو ہم بیچ کے قریب قریب ہم نے جو ویڈیوز بنائی وہ انشاءاللہ اگلے ولاغ میں پیش کریں گے اور آپ بتائیے گا کیسے لگے ہیں ہماری یہ ولاغ سارے اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ سامنے الٹے ہاتھ ہے ایک کار ہے پرانے زمانے کی وہ انہوں نے چوب پہ کھلاری ہے میں نے کہا وہ دکھاتے چلیں بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک